عدالتی احکامات کے باوجود سابق وزیرعالہ پرویز الہی کی تین بار رہائی اور تین بار گرفتاری آج انصداد دہشگردی عدالت نے چودری پرویز الہی کو دو روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے جسٹس شاروخ نے چودری پرویز الہی کے خلاف تھانہ سی ٹی ڈی میں درج مقدمے کی سماعت کی اسلامباد پولیس نے پرویز الہی کو انصداد دہشگردی عدالت کے روبرو پیش کیا پولیس نے عدالت سے پرویز الہی کی پندرہ روزہ جسمانی ریمانڈ کی استعداد کی اور عدالت کو بتایا کہ ملزم نے جڈیچل کامپلیکس میں ہنگامہ آرائی کے لیے گاڑیاں اور ڈنڈے فراہم کیے حملہ کرنے کے لیے لوگوں کو اسلامباد بھیجوایا جسمانی ریمانڈ کا مقصد پرویز الہی سے گاڑیاں برامت کرنا اور نامعلوم ملزمان کے بارے میں پتا کرنا ہے آج ڈی جی انٹائی کرپشن پنجاب سوہیل زفر چٹھا نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ لہور ماسٹر پلان کیس میں پرویز الہی نے جال سازی سے دس ارب روپے کا فائدہ حاصل کیا تفتیش کے لیے ان کی گرفتاری اور ریمانڈ ضروری ہے پنجاب سمبلی کی غیر قانونی ریکروٹمنٹ کا میرٹ سے ہٹ پسند کے لوگ بھرتی کیے گئے اس کیس میں چودری صاحب کی گفتاری ہمیں ریکوائیڈ تھی جو ہمارے میجیسٹریٹ تھے ہم نے ان کو سبمیشن کیا کہ ہمیں ان کا فیزیکل ریمانڈ چاہیے چودری صاحب کی گفتاری نہ دے کے ریمانڈ کے اوپر نہ دے کے اس میں انویسٹیگیشن کو سیریس ڈینٹ پڑھا ہے جو قصور ماسٹر پلان والا جو پارٹ ہے لہو ماسٹر پلان ٹو دا ایکسٹینٹ آف قصور اس کے اندر بھی ہمیں ان کی گفتاری ریکوائیڈ ہے اگر ان کا ہمیں فیزیکل ریمانڈ ملے گا جبکہ پرویز الہی نے عدالت کے سامنے بیان دیا کہ انصداد دہشگردی عدالت سے نکلیں گے تو نیاب والے گرفتار کر لیں گے رات کو ایک ایس پی صاحب ہمارے پاس آئے انہوں نے کہا کہ آپ کو سترہ سال پرانے ایک نیاب کے کیس میں گرفتار کرنا ہے انصداد دہشگردی کی عدالت میں سمات جاری تھی کہ ایک پولیس اہلکار نے پرویز الہی کو عدالت سے باہر لے جانے کی کوشش کی پرویز الہی نے کہا کہ جب تک فیصلہ نہیں سنایا جاتا مجھے کمرہ عدالت میں بیٹھے رہنے کا کہا گیا ہے تاہم تحریک انصاف کے صدر پرویز الہی بار بار گرفتاری دینے کے بعد بھی کسی پریس کانفرنس کا ارادہ نہیں رکھتے آج ہی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں پرویز الہی نے دعویٰ کیا کہ ان کو تحریک انصاف بھیجنے میں اہم کردار چودری شجات حسین صاحب کا تھا انہی کے کہنے پہ انہوں نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی انصداد دہشگردی کی عدالت تحریری حکم نامہ جاری کیا عدالت کے احکامات کے مطابق پرویز الہی کو دو روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے عدالت کا کہنا تھا کہ ملزم چونکہ عمر رسیدہ شخص ڈیپیٹی وزیراعظم وزیراعلا پنجاب سپیکر بھی رہ چکے ہیں اس لیے انہیں دوران حراست اچھی جگہ پر رکھا جائے پرویز الہی کی عمر رتبے اور عودے کو بلائے تاک رکھتے ہوئے گاڑی سے گسیٹ کر بارہا گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی اور تھری ایم پی او کے تحت انہیں اٹک جیل میں نظر بند بھی رکھا گیا جہاں پہلے سے جماعت کے چیئرمن موجود ہیں لہور ہائی کورٹ مسلسل تین دن سے سابق وزیراعلا پنجاب پرویز الہی کو عدالت میں پیش کرنے سے متعلق اکامات جاری کر رہی ہے پرویز الہی کو تحال عدالت میں پیش نہیں کیا گیا عدالت کی اس حکم عدولی پر آئی جی اسلامباد کو توہین عدالت کا نوٹس آئی جی پنجاب کو شوکوز نوٹس جبکہ آج ہی عدالت نے شدید بھرمی کا اظہار کرتے ہوئے چیف کمیشنر اسلامباد کو بھی توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا ہے چودری پرویز الہی کی بازیابی کے لیے کیس کی سماعت لہور ہائی کورٹ میں ہوئی عدالتی حکم کے باوجود آج بھی چودری پرویز الہی کو پیش نہیں کیا گیا اور آج لہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کی بازیابی کی درخواست غیر موثر قرار دیتے ہوئے نمٹا دی چیف کمیشنر اسلامباد کے پیش نہ ہونے پر انہیں بھی توہین عدالت کا شوک آز نوٹیں جاری کر دیا جسٹس مرزا وقکاس روف نے حکم دیا کہ افسران کے خلاف کارروائی کے لیے ریجسٹر آر آفیس الگ فائل تیار کرے آج ہی ناب نے تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کو بھی توشہ خانہ کیس میں طلب کر لیا ہے سابق وزیر آزم کی اہلیہ بشرا بی بی کو جمعیرات کے روز ناب اسلامباد میں جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیش ہونے کی ہدایات دی گئی ہیں موجودہ صورتحال میں چیرمن پی ٹی آئی کی رہائی کے تمام امکانات مادوم ہو چکے ہیں جماعت کے صدر سے روا رکھے جانے والا سلوک بتا رہا ہے کہ ان کا گناہ بھی ناقابل معافی ہے ہمارے ساتھ سابق وفاقی وزیر سالک چودری موجود ہیں سالک صاحب بہت شکریہ ساتھ دینے کا فرمایے دیجئے گا کہ رہائی کے بعد تیسری ٹائم گرفتاری کے اوپر دو دن کا مزید ریمانڈ کے اوپر بھیج دیا ہے پرویز الہی صاحب کو چودری شجاعت صاحب کا کیا رد عمل ہے یہ جو پیدر پہ ان کی رہائی و گرفتاری ہمیں دیکھنے کومنٹری ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن جی شکریہ مجھے دعوت دینے کے اپنے پروگرام میں میں سمجھتا ہوں جی کہ چودری شجاعت صاحب بھی تشویش سے اظہار کر رہے ہیں دیکھتے ہیں ٹیلی ویجن پہ تو ان کو پریشانی پہ ہوتی ہے سالک یہ ہم نے دیکھا کہ جیل میں بھی ملاقات کرنے گئے چودری صاحب اور ان کو ادھر بھی کنونس کرنے کی کوشش کی کہ یا تو خبریں آئیں کہ جماعت میں واپس آ جائیے یا تحریک انصاف سے راستہ جدا کر لیجئے لیکن اس کے بالکل برعکس آج یہ بیان دیا ہے پرویز الہی صاحب نے کہ وہ تو چودری شجاعت کے کہنے پہ پی ٹی آئے گئے تھے میں چاروں دفعہ جی چودری شجاعت صاحب کے ساتھ گیا تھا جیل میں ملنے پریز الہی صاحب کو اور قطن ان کو کوئی بھی کنونس کرنے کی یا کوئی ٹیل کی بات نہیں کی گئے اور جو شجاعت صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ پیڈیا میں چلے جا تو وہ میرا خیال میں شاہد آوٹ آف کانٹیکسٹ میڈیا لے گیا ہے یا ایک یہی بات عزق کی ہے یا دوسری دیکھیں نا اب ایک طرف تو وہ دو دفعہ انہوں نے چودری شجاعت صاحب کو صدارت سے ہٹانے کی کوشش کی پریز الہی صاحب نے باقیوں نے تو اگر ایک طرف وہ کام کر رہے ہیں تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ چودری شجاعت صاحب خود ہی ان کو کہیں گے کہ پیڈیا میں چلے جا نہیں تو شروع میں جب یہ راستے جدا ہوئے تھے اس کا ایک بہت دل گرفتہ پورا ایک منظر پیش کیا تھا آپ کی جماعت میں سے بتایا گیا تھا کہ کس طرح کہہ کر کچھ گئے تھے اور ادھر جا کر خان صاحب سے مل کر کچھ اور اعلان ہو گیا تھا اور کتنے دل گرفتہ ہوئے تھے چودری شجاعت صاحب اس حوالے سے اگر آج پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو انہی کے کہنے پہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ گیا تو دیکھیں وہ پہلے کہہ رہے تھے میں باجہ صاحب پہ کہنے پہ کیا تھا تو مطلب کیا بات صحیح ہے میرے خیال میں وقت کے ساتھ ساتھ میں خیالہ سٹیٹمنٹ بھی چینج ہوتی رہتی ہے یہ آپ کا ایمبیشن تھا یا مونس الہی کا ایمبیشن تھا جسے راستے جدا ہوئے دیکھیں چودری شجاعت صاحب کو بار بار بجواتے رہے امان خان صاحب کے پاس کہ مونس کو وزارت دے دی جائے تو میرا تو کوئی ایمبیشن نہیں تھا یہ سوال ہے بالکل بھی اور ابھی بھی جو وزارت ملی آپ یقین کریں میں انکار کرتا رہا شروع میں پھر زداری صاحب اور باقی لوگ خود آئے اور انہوں نے کہا ہے نہیں اگر آپ نے پولیٹیکس میں رہنا ہے تو آپ کو وزارت ضرور لینے جائے لیکن ایک بات ابھی تک سمجھ نہیں آرہی کہ پرویز الہی صاحب کو جیل سے کیوں نکالنے نہیں دیا جا رہا یا اس کے پیچھے کوئی آپ کے پاس کوئی لوجک ہے میرے پاس تو بلکل نہیں ہے جی کیونکہ میں تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر مونس صاحب واپس آ جائیں تو ان کے والد کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی جی پروبیلی ہو سکتا ہے جی کیونکہ اور آپ چار ان میٹنگز میں جو ملنے گئے ہیں کیا ڈسکس ہوا بس کھانے پینے کی باتیں ہوگی تھی ہیں نہیں نہیں میں نے تو اپنی بات کی ان سے میں نے کہا جی کہ آپ میرے سے کس بات سے اندر آگئے ہیں تو ان کے پاس کوئی جواب تو نہیں تھا میں نے انہیں یہ کہا میں نے کہا جی کہ اگر آپ فیصلہ آپ نے کر لیا سیاسی طور پر پی ڈی آئی میں جانے کا اور ہم کیونکہ آپ کی خاطری پی ڈی آئی ایم سے کمٹمنٹ کر کے یہاں بیٹھ گئے ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دستوں کے لیے پار ہو جائیں سر آپ وفاقی وزیر تھے ان کا بھانجا نگران وزیر اعلیٰ تھا آپ سب کے ہوتے ہوئے ان کے گھر پہ دھاوہ بھی بولا گیا ان کو کس طرح اریسٹ کیا گیا میں خود بھی وہی موجود تھا آپ بھی کیجولٹی بنے تھے بلکل آپ بھی کیجولٹی بنے تھے اس پورے عمل کی بلکل بلکل تو یعنی کہ یہ باتیں آسان تو نہیں ہوتی ڈائجسٹ کرنا نا خاندانی نرازگی سے تو یہ بات تھوڑی آگے نکل گئی ہے جی بلکل آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کبھی راستے ایک ہو سکتے ہیں پھر سے یا بات بد گئی ہے نہیں میری طرف سے تو کوئی ان کے دل میں ایسی خالش نہیں ہے ان کے دل میں آپ کو خالش دکھتی ہے ان کے بھی نہیں مجھو تو نہیں دکھتی شاید ان کے جو اردیت دو گیا ان کے دل میں ہو تو آج جو ان کا بیان ہے وہ خالستاً ایک غلط بیانی ہے ان کی طرف سے کہ چودری شجاعت نے انہیں بھیجا اور یہ آپ کا ایمبیشن تھا جی جی 100% میں اس بات کو چلنگ کر سکتا